بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے دوستو آج جو عمل اور وظیفہ میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بڑا ہی باکمال قسم کا وظیفہ ہے بہت زبردست قسم کا یہ وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو تمام مسائب سے محفوظ فرما دوستو انسان ہر وقت محتاج ہے اللہ کی ذات ہر وقت غنی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے پوری دنیا کے لوگوں اے پوری دنیا کے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے ہاں فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بادشاہ ہے وہ غنی ہے اس کو کسی کے حاجت نہیں ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح سے بھی کروایا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ اے میرے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے وہ سمد ہے دوستو سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکے اور جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو سکے اس ذات کا نام سمد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سمد ہے بے نیاز ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اس کو کسی کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے نہ اس کو کسی کی پرواہ ہے لا يسأل عمّا يفعلو وهم يسألون وہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس کے ساتھ جاہے جو بھی مرضی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زبردست ذات ہے لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے در پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہوگا اور اپنی مراد کو اپنے مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہوگا پیارے دوستو صحابہ کرام کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے فرمائی تھی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا تھا وہ جائے نماز بچھاتے دو رکعت نماز نفل پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی حاجت کو پورا کروانے تھے آج میرے اور آپ کے ایمان میں ضعف آ چکا ہے اعتقاد میں اعتماد میں کمزوری آ چکی ہے دوستو جس کی وجہ سے سجدے میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں سجدے کی لذت نہیں آتی سجدے میں پہنچ کر بھی ہم سجدوں کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں نماز کے اندر ہوتے ہوئے دوستو ہمارے خیالات باہر والے سارے گردش کرتے رہتے ہیں ہماری عبادات کمزور ہو چکی ہیں ہمارے ایمان میں ضعف آ چکا ہے اس لئے پیارے دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی ہوگی تاکہ اللہ تعالی کی ذات علی کے ساتھ ہم سب کا تعلق جڑ جائے اور پھر جو بھی کام ہو ہم اللہ تعالی کی بارگاہ سے وہ پورا کروا سکیں اللہ تعالی اپنی قدرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ اپنے لشکروں کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے موجود تھے دوستو اللہ تعالی کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ تعالی کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی آئی ہے البتہ میرے اور آپ کے مانگنے کے طریقے میں بہت کمی آ چکی ہے میرے اور آپ کے اعتماد میں بہت کمی آ چکی ہے میرے اور آپ کے یقین میں بہت ضعف آ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے کام نہیں ہوتے دوستو ذرا ہم اس بات کا تجزیہ کر کے دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اب مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں بے شک پکارتے اللہ ہی کو ہیں استغاثہ اللہ ہی سے کرتے ہیں ندا اور صدا اللہ ہی کو لگاتے ہیں لیکن ادھر ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں ادھر دل غافل ہوتا ہے اور دنیا کے نقشے اور چیزیں اور دنیا کی ڈاکٹر اور دنیا کے مال و مطا وہ دل میں گھوم رہا ہوتا ہے یہی ایمان کے ضعف کی علامت ہے کہ جس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا مانگتے وقت بھی ہمارے ذہن میں خیالات چر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب ایسا کر لوں گا اگر بیمار ہوں تو اب فلان ڈکٹر کو دکھاؤں گا اگر فلان ضرورت ہے تو اب فلان صاحب سے بات کروں گا پیارے دوستوں غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ نے سورة النمل کے اندر بیس فیپارے میں دعا کی قبولیت کی صرف ایک ایک وجہ بتلائی ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْطَرْ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْمُ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے جو رو کر گڑ گڑا کر کپ کپا کر آجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوْمُ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو کھول دیتے ہیں تو پیارے دوستوں آج جو عمل اور وظیفہ میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بڑا ہی باکمال قسم کا وظیفہ ہے بہت زبردست قسم کا یہ وظیفہ ہے جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے اللہ کے ہاں اس کو خاص مقام اور مرتبہ ملے یہ جب بھی اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھ کو کبھی بھی خالی نہ لٹائیں اور اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں یہ جتنی بڑی مشکل میں فسا ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اور لشکر اتاریں تو دوستو وہ اس عمل کو غور سے سن لیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند میں اور تبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاف جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمد للہ اللہ لذی لم يتخذ ولدن ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الذل وکبرہ تکبیرہ دوستو یہ سور بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ سور بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے جو انسان اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد تین دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص مقام اور مرتبہ اتا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کی مدد کے لیے آسمان سے لشکر اتارتے ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہیں آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو کم از کم تین دفعہ پڑھ لیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کے تمام فائدے اور سمرات آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے آپ کے لیے اور بھی بہت ساری اچھی ویڈیوز اور اذکار اس چینل کے اوپر موجود ہیں ابھی پلیلسٹ میں جا کے آپ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی